بسم اللہ الرحمن الرحیم گھروں کے مالکان جو کہ مسلمان تھے ان کے خلاف درج کیے گئے جن کا قصور یہ ٹھہرا تھا کہ انہوں نے اپنے گھروں میں اجتماعی نماز کی ادائیگی کروائی تھی جی ہاں انڈیا میں مراد آباد میں حالیہ دنوں میں دو مقدمات درج ہوئے ہیں کس کے کہنے پر یہ مقدمات درج ہوئے کہاں یہ مقدمات کون سے پولیس اسٹیشن میں یہ درج کیے گئے اور اس پر مسلمان جو کہ ہندوستان میں بستے ہیں ان کا ردعمل کیا آیا ہے اور وہ کون سی مسلمانوں کی لیٹرشپ ہے جنہوں نے یہ سوال کیا ہے انڈیا سے انڈین ریاست سے انڈین حکومت سے انڈین پولیس سے اور انتہا پسند ہندووں سے ان کی تنظیموں سے کہ کیا اب انڈیا میں مسلمانوں کو اپنے گھروں میں نماز کی ادائیگی کے لیے بھی کہ کیا انڈین پولیس انڈین ریاست انڈین حکومت یا انتہا پسند ہندووں سے اجازت لینا ہوگی ناظرین اس سے پہلے جو کچھ بھی انڈیا میں نہ صرف مسلمان بلکہ دیگر اقلیتوں کے ساتھ ہوتا چلا آ رہا ہے گاہے بگاہے نہ صرف مقامی بلکہ عالمی میڈیا اس کو بھرپور طریقے سے شائع کرتا رہا ہے اور دنیا پر آشکار کرتا رہا ہے کہ انڈیا میں ہو کیا رہا ہے لیکن آپ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ وہاں پر انتہا پسند ہندووں کی تنظیم ہے اور نردن مودی کے بارے میں جو ازائم ان کے ہیں وہ تمام تر لوگ نہ صرف انڈین مسلمان بلکہ دنیا بھر کے جو دیگر مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں اس سے بھی واقع ہے یہ حالیہ دو مقدمات کہاں درج ہوئے اس کی تفصیلات کیا ہیں اس پر مسلمانوں کا ردعمل کیا آیا ہے تمام تر جو تفصیلات ہیں آج کے اس ویلوگ میں آپ سے شیئر کروں گا بس ایک ریکویسٹ آپ سے ہے براہ کرم اس ویلوگ کو آخر تک مکمل سنیے گا تاکہ آپ ان دو مقدمات کے پہلو جو پس منظر سے لے کر جو حقیقت ہے اس کو سمجھنے میں آپ بس اس ویڈیو کو آخر تک مکمل دیکھئے گا تاکہ آپ یہ جو دو مقدمات درج ہوئے ہیں اس کے بارے میں ٹھیک ٹھیک طریقے سے آگاہی حاصل کر سکیں ناظرین عالمی میڈیا نے ایک خبر بریک کی ہے حالیہ دنوں میں براداباد میں درج ہونے والے دو مقدمات کے سلسلے میں اس سلسلے میں آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر ہیں اور حیدراباد دکن کے رکنے پارلیمنٹ ہیں اسد الدین عویسی انہوں نے وزیر آزم ہندوستان ریدر موڈی سے سوال کیا ہے کہ کیا اب انڈیا کے مسلمانوں کو گھر پر نماز پڑھنے کے لیے بھی انتظامیہ سے اجازت لینا ہوگی جی ہاں انہوں نے یہ سوال حال ہی میں انڈیا کی سب سے بڑی ریاست اتر پردیش کے ظلہ مراداباد میں کچھ لوگوں کے جمعے کی نماز ادا کرنے کے حوالے سے پیدا ہونے والے تنازع کے بعد کیا جی ہاں انڈیا خبر رسان ادارے اے این آئی نے مراداباد کے ایس پی ایس کے مینہ کے حوالے سے بتایا کہ مراداباد کے چھاجلٹ پلس تھانہ حدود میں چوبیس اگس کو بڑی تعداد میں لوگ نماز کے لیے جمع ہوئے وہاں کوئی مسجد نہیں اور مسلمانوں کے دو گھر تھے یعنی کہ اس خبر میں بتایا یہ گیا کہ جہان نماز جمعہ ادا کی گئی وہ بنیادی طور پر دو گھر تھے مسجد نہیں تھی اور وہاں پر پولیس کو کس نے رپورٹ کیا میں آپ کو بتا دیتا ہوں بتایا گیا خبر کے مطابق کہ پولیس نے شکایت کے بعد دونوں گھروں کے مالکان کے خلاف مقدمہ درش کر لیا جبکہ ان گھروں کے جو مالکان ہیں وہ روپوش ہیں اور ان کے خلاف تحقیقات کی جا رہی ہیں واضح رہے کہ لوگوں کی اتنی بڑی تعداد کے مساجد کے بجائے گھروں میں نماز ادا کرنے کے بعد پولیس کو شکایت موصول ہوئی تھی انڈیا میں نماز ادا کرنے کے معاملے پر تنازہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا ظاہر ہے کہ انتہا پسند جو ہندو ہیں وہ اس سے پہلے بھی مسلمانوں کی جو مذہبی عبادت کے ایشیوز ہیں ان کے اوپر ایک سخت گیر موقف رکھتے ہیں رپورٹ میں یہ بتایا گیا کہ پولیس میں شکایت درج کی گئی یا اس سے پہلے بھی جو سخت گیر ہندو تھے انہوں نے اسی نویت کے معاملات پر سخت ترین احتجاج کیا انڈیا کی وسطی ریاست مدیہ پردیش کے دار الحکومت باپال کے ایک شاپنگ مال میں بھی یہ خبر میں بتایا گیا ہے کہ چند روز پہلے کیا ہوا چند افراد کے نماز ادا کرنے کے خلاف سخت گیر ہندو تنظیم بجرنگ دل نے مظاہرہ کیا انہوں نے ہفتے کے روز نماز کی ویڈیو سامنے آنے کے بعد مظاہرہ کیا اور جی شری رام کے نعرے لگائے خبر میں مزید لکھا گیا ہے کہ اس سے قبل اتر پردیش کے دار الحکومت لکھناؤں میں کھلنے والے لو لو مال میں بھی نماز پڑھنے پر تنازہ ہوا تھا اور اس میں لوگوں کی گرفتاری بھی ہوئی تھی جنہیں زمانت پر رہائی ملی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ نماز کی ادائیگی پر مقدمات اور ان کی گرفتاریاں ہوتی ہیں مرادہ بات کے گھر میں نماز کے تنازے پر پولیس کے بیان کے بعد رکن پارلیمنٹ اسددین اویسی نے ایک ٹوٹ کیا ہے انڈیا کے مسلمان اب گھروں میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے کیا اب نماز پڑھنے کے لیے بھی حکومت سلیش پولیس سے اجازت لینا ہوگی نردن موڈی کو اس کا جواب دینا چاہیے کہ کب تک ملک کے مسلمانوں کے ساتھ دوسرے درجے کے شہریوں جیسا سلوک کیا جائے گا اب آپ یہ دیکھئے جو معاملہ ہے پولیس کہہ رہی ہے کہ جی گاؤں کے رہائشوں کے درمیان ہونے والے سنجھوتے کے بعد بھی کچھ لوگوں نے سماج میں یہ پولیس کا موقف آیا ہے جی یہ عویس الدین عویسی کا جو ٹوٹ ہے اس کے اوپر جو مرادہ بات پولیس ہے اس نے رد عمل کیا دیا ہے دیکھئے آپ ان کا یہ کہنا ہے کہ گاؤں کے رہائشوں کے درمیان ہونے والے سنجھوتے کے بعد بھی کچھ لوگوں نے سماج میں دشمنی نفرت انات کے جذبات پیدا کرنے کے مقصد سے اجتماعی طور پر جگہ بدل بدل کر نماز ادا کی جس کی وجہ سے دوسرے فریق کے ذریعے دی گئی تحریر اور جانچ کی بنیاد پر مقدمہ درج کیا گیا اور دیگر ذابطے کی کاروائی جاری ہے جس پر ریاست آسام سے رکنے اسمبلی اشرف الحسنین نے اس بابت لکھا کہ گھر کے اندر نماز پڑھنے کے خلاف مقدمہ کیا درج کیا جا سکتا ہے یہاں کون سا زیادہ متعصب ہے گلار سڑھا سماج یا پلس جس نے یہ مقدمہ درج کیا ناظرین انڈیا میں یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے کہ اس نویت کے معاملات ہو رہے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں جی بپال مال میں نماز پڑھنے کے واقعے پر آل انڈیا مسلم پرسنل لاو بورٹ کی رکن اور ڈاکٹر آسمہ زہرہ طیبہ نے لکھا کہ نماز مسلمانوں کی پانچ وقت ادا ہونے والی ضروری عبادت ہے یہ لوگ مسجد میں یا کسی کونے میں امن کے ساتھ عوام کو کسی پریشانی میں مبتلا کیے بغیر نماز پڑھتے ہیں ان گنڈوں کو کیا حق ہے کہ وہ اس قسم کی فلم بندی کریں اور اسے چینل ٹی وی چینل یا سوشل میڈیا پر پھیلائیں یہ بپال مال میں جو وہاں پر نماز پھیلائی گئی تھی تو اس میں ویڈیوز بنا کر وائرل کی گئی تھی اور یہ سارا معاملہ ہوا تھا اس سے پہلے بھی کیا ہوا انڈیا میں نئی دھیلی سے ملحق ایک گڑھ گاؤں ہے بڑا مشہور ہے اور گڑھ گاؤں کے لوگ پاکستان کے اندر کراچی کے اندر بھی اچھے خاصے لوگ ہیں کے معاملے پر بھی اسی نویت کا معاملہ ہوا تھا اور وہاں پر بھی تشدد کے واقعات رونما ہوئے تھے اب حیران ہوں گے اس بات سے کہ انڈیا میں عقلیتوں کے ساتھ جو انتہا پسند ہندو تنظیم اور ان کی جو حکومت ہے وہ کیا کچھ کر رہی ہے ان دو مقدمات کے اندراز سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس سلسلے میں آپ کی رائے کیا ہے انڈیا میں یہ ہو کیا رہا ہے کیا ہونا چاہیے اور یہ کیسے ٹھیک ہوگا کہ کیا باقی دنیا کی جو مسلمان ہیں انہیں خاموش رہ کر انڈیا میں ہونے والے مسلمانوں کے ساتھ زیادتی اور ظلم کو برداشت کرنا چاہیے یا پھر آواز بلند کرنی چاہیے آپ کیا محسوس کرتے ہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے دیئے گئے کمیٹ سیکشن میں ضرور تحریر کیجئے گا ایک نئے ویلوگ کے ساتھ جنگ ملیں گے لیکن اس سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے کرن افیرز وید بلال اور نئی کھوچ کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم سبسکرائب ویڈیو کو شیئر لائک اور بیل آئیکن کو لازم پرس کیجئے گا اللہ حافظ